اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹ یوٹیوب چینل میں بہت نام اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی فیموس سیریز ون ان بنگلہ دیش اس کے حفاظ سے بات کریں گے اس کے علاوہ آئی سی سی نے حسن علی اور بنگلہ دیش کی پوری ٹیم پر جرمانہ آئیت کیا ہے کیوں آئیت کیا ہے جرمانہ کیا وجہ بنی اس پر بھی بات کریں گے شاہنشہ عفریدی نے آج جو عفیف حسین کو گین ماری وہ کافی زیادہ ٹرینڈنگ پر چال ر اور اس پر ہر کوئی بندہ بات کر رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے کیا شاہنشہ عفریدی نے آفیف حسین سے معافی مانگی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے جس طرح سے انہوں نے بال ماری تھی کافی زیادہ چوٹ آرنے کا حطرہ بھی ہو سکتا تھا آفیف حسین کو لگی بھی کافی وقت اس وقت کافی زیادہ تھی انہیں اس پر بھی بات کریں گے عمر اکمل کے حوالے سے بڑی زبردست قسم کی نیوز آئی ہے عمر اکمل کے فینس کے لیے بڑی اپ ڈیٹ ہے اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اب بات کریں گے جو بنگلہ دیش کی ٹیم کو جرمانہ ہوا ہے اور حسن علی کو جرمانہ ہوا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کرنا چینل کو بھی سبسکر کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازم بھی پیس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنوالے درم میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے تو سب سے پہلے آج پ بنگلہ دیش نے ٹوس جیتا پاکستان کو جو ہے کہا کہ آپ پہلے بالنگ کریں ہم پہلے بیٹنگ کریں گے تو انہوں نے بیٹنگ کی پہلے اور صرف ایک سو نو رنز کا حدف ہی پاکستان کو دینے میں کامیا ہوئے شاہنشہ آفریدی نے بڑی زبردست نبی تولی بالنگ کی اس ساتھ حارس روف ہوگے محمد نواز ہوگے شاداب خان ہوگے بہت زبردستہ بالنگ کرتے ہوئے نظرہ ہے وسیم جونئر یہاں تک کہ کافی اکنومیکل رہے بہت زبردستہ بالنگ ہمار پاکستانی بیٹرز آئے بابر آزم جلدی آؤٹ ہوئے لیکن محمد رزوان اور فقر زمان نے جس طرح سے اس اننگز کو سمالا فقر زمان کی تعریف کرنا بندی ہے کیونکہ جس طرح سے فقر زمان نے ففٹیز یہاں پر سکور کی ہے اور ایک سلو ٹریک پر فقر زمان نے ففٹیز سکور کی جہاں پر رنز بنانا کافی زیادہ مشکل ہو رہا تھا بابر آزم اور رزوان جیسے بیٹسمنوں کے لیے وہاں پر فقر زمان نے کھل کر بڑے شورٹس کے لئے سکسز لگائے اور یہاں پر اچھے رنز گئے آپ اس ٹاپی کی جانے پڑھتے ہیں جو کہ شاہین شاہ افریدی کا اور افیف حسین کے درمیان جو ہوا اسی میچ کو دوران کیونکہ جب شاہین شاہ افریدی دوسرے اور کی اپنے دوسرے اور کی دوسری گین کر رہیتے تو انہیں لگا چھکا اس کے بعد اگلی گین کرائی یارکر مارا بال انہیں بلوک کی اور سیدھی شاہین کے ہاتھ میں گئے شاہین نے بال اٹھائے بھوم کے ماری اور دیکھا نہیں آگے افیف حسین تھے افیف حسین کی ٹام پہ جا کے لگے انہیں کافی زیادہ چوڑ لگے اس وقت بھی پھر بابر آزم اور شاہین ان کے پاس گئے انہیں اٹھایا حسنہ دیا لیکن میچ ختم ہونے کے فوراں بعد جب ٹیمز آپس میں ملتی ہیں اس وقت شاہین شاہ افریدی اور افیف حسین کی ویڈیو جو ہے پی سی بھی نے شیئر کی اور دونوں گلے ملتے ہوئے نظرہ آئے اور وہاں پر واضح طور پر شاہین شاہ افریدی کے الفاظ ہمیں سننے کو دکھائے دیئے جہ پر انہیں سوری کیا اور افیف حسین کو کہا کہ آپ سے مازد کرتا ہوں سوری کرتا ہوں اس حوالے سے کافی زیادہ شرمندہ ہمیں شاہین شاہ افریدی نظرہ آئے اور ایک بڑے کھلاری کی جانب سے اس طرح کا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ضروری تھا کیونکہ یہ سرح سے انہوں نے گیند اٹھائی گھوم کے ماریا انہوں نے دیکھا نہیں آگے وہ سامنے بلکل کھڑے تھے یا نہیں کھڑے تھے وکٹس کو مارنا چاہ رہے تھے جا کے افیف حسین کو ل ہمارے جو نائیورنگ کنٹری ہے انڈیا ان کی جانب سے لیکن جو ہے آپس میں معاملہ جو ہے دونوں ممالک کے درمیان اور دونوں جو کھلاریوں کے درمیان حال ہوتے ہوئے دکھائے دیئے اس کے علاوہ حسین علی کو جو پچھلے میچ میں انہوں نے آؤٹ کیا تھا بنگالی پلیئر کو اس پر انہوں نے اشارے کیے تھے انگلی کے ساتھ انہیں بیٹ جانے کے جس پر آئیسیس نے کہا کہ آپ نے نازیبہ جو ہے اشارے کیے ہیں جس کی وجہ سے جو کہ ڈی میرک پوائنٹ ایک جو ہے حسین علی کو مل گیا ہے اگر وہ اب دوبارہ حسین علی کو کوئی کام کرتے ہیں تو انہیں آئیسیس کی جانب سے جرمانہ بھی ملے گا اور ان کے کھاتے میں ڈی میرے پوائنٹ تو لگی ہی گیا ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے اگر بات کریں تو بنگلہ دیش کی ٹیم پر پوری ٹیم پر بیس فیصد جو ہے ان کی میچ فیصد جتنی بھی ہوتی ہے اس کا جرمانہ ہوئے ہار پلیئر کو بیس فیصد جرمانہ ہوئے کیونکہ ایک اوور انہوں نے سلو کروایا تھا سلو اوور ریٹ کی وجہ سے جو ہے انہیں جرمانہ ہوا ہے آئیسیسی کی جانب سے اب جو ہے اس ٹاپک سے ہٹ کر اگر بات کریں تو عمر اکمل کے حالے سے آپ زیادہ پوچھتے ہیں بہت زیادہ آف ڈیٹ آپ لینا چاہ رہے تھے اور آپ یہ پوچھے تھے کہ آپ عمر اکمل پاکستان سوپر لیگ میں ان ایکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور ڈرافٹ کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو عمر اکمل جگینن پاکستان سوپر لیگ کے ڈرافٹ کا حصہ ہوں گے اور آپ میں سے کافی زیادہ لوگوں کو عبیدہ شاید نہ بتا ہو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمر اکمل امریکہ سے پاکستان آ چکے ہیں اور لہور میں موجود ہے وہاں پر عمر اکمل اپنی تیاریاں کر رہی ہیں اور اپنی برکور فٹنس جو ہے وہ واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو امریکہ میں وہ اپنا آخری میچ کھیلے تھے اس میں وہ سینچری بنا کر واپس آئے تھے تو کافی اچھی ریدم میں نظر آئے تھے پہلے میچ میں زیرو بنایا تھا لیکن جب سینچری بنائی کسی نے آپ کو نہیں بتایا لیکن میں آپ خودداروں کے انہوں نے اپنے آخری جو میچ انہوں نے وہاں پر کھیلا تھا امریکہ میں اس میں سینچری بنا کر وطنل لوٹے تھے اور اب وہ پاکستان کے لیے ہی کھیلنا چاہتے ہیں اور فیوچر میں پاکستان سوپر لیگ کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں اور اس کے لیے برکور تیاریاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو عمر اکمل کے بارے سے یہ جو اپ ڈیٹ آپ پر جانا چاہ رہے تھے وہ آپ تک پہنچائی امید کر دو کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی گی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کرنا چینل کو بھی سبسکائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی ڈریس کرنا داکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلد پہنچی رہے اللہ حافظ